اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اس لیے کہ ماہی مبارک رمضان کی تین شبوں کے لحاظ سے روایات معصومین علیہ السلام کی یہ تین شبوں میں شب قبر کو تلاش کیجئے ایک انیسویں شب قبر ایک اکیسویں شب قبر اور ایک تئیسویں شب قبر یہ تینوں شب قبر کے اعتبار سے تلاش کا مسئلہ یا بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں مولا کہ پہلی شب شب تقدیر ہے دوسری شب شب عبرام ہے اور تیسری شب شب عمضہ ہے تقدیر معین کیے جانے کا مسئلہ پہلی شب انیسویں شب رب کی بارگاہ سے تقدیر کے معین کیے جانے کے بعد عبرام عبرام کہتے ہیں عام طور پر دستخط کو عارضی طور پر پیش کیے جانے کو نگاہ سانی نظر سانی کی عنوان کو عبرام ہے پھر اکیسویں شب اور حتماً امزہ جو ہے وہ تیئیسویں شب کے اندر اس اعتباس سے تینوں شبوں کی ہمیت اپنے مقام پر واضح ہے البتہ ان تینوں شبوں کے دو طرح کے عامال ایک عامال مشترکہ ایک عامال مخصوصہ عامال مشترکہ میں تو نماز مخصوص شب قدر اس کے بعد مخصوص استغفار مخصوص عامال قرآن دعا جوشن کبیر اور آج کی رات کے مخصوص عامال میں اور عامال دعاوں اور صورتوں کی تلاوت کے ساتھ اللہم الان قتلت امیر المومنین کے جملے کی تقرار اور جتنا پڑھ سکتے ہوں جتنا پڑھ سکتے ہوں صرف یہاں کے مشترکہ عامال میں نہیں اجتماعی عامال میں نہیں جتنا پڑھ سکتے ہوں اور یہ سمجھ کے پڑھیں کہ آپ کس پر لانت کر رہے ہیں صرف عبد الرحمن ابن ملجم پر لانت نہیں کر رہے بلکہ جو آلہ کار بنا اس پر بھی لانت اور جن جن کا آلہ کار بنا ان پر بھی لانت طلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد آئیے لیلت القضر کے حوالے سے ایک جملہ اور اپنی خدمتیں ارز کر کے باقی باتیں انشاءاللہ دو شبوں میں اور بیان آنے والا ہے یہ شب قضر کی اصلا تاریخ کیا ہے شب قضر آیا ماہر رمضان میں ہے اسلام میں ہے امت مسلمہ میں یہ شب قضر کا تعلق خلقت آدم سے پہلے ہے تمام انبیاء کے لئے تھی امتوں میں نہ تھی اور خدا نے امتوں میں نہ رکھی انبیاء میں رکھی اور اس امت کو اتنا معتبر سمجھا کہ جو انبیاء کے لئے تھی وہ اس امت کے لئے رکھی ہے اب اگر کوئی اس شب کو حاصل کرے اور استفادہ نہ کرے پوچھا گیا اللہ کے حبیب کی بارگاہ مقدس میں یا رسول اللہ اگر کوئی شب قضر کو پالے تو کیا گرے فرمائے خدا کی بارگاہ میں سہت و آفیت کی دعا مانگے سہت و آفیت کی دعا مانگے تو انشاءاللہ شب قضر میں ایک سلسلہ مسجد میں آنے کا بنا اور مولای غینات کی شہادت کے ماتم کا ایک اور انوان متصل ہو گیا اس طرح سے مولای متقیان کے فضائل کو آپ کی صیرت کو کردار کو آپ کے پیغامات کو بیان کیا جائے ساری زندگی ہماری اور آپ کی ختم ہو جائے تب بھی فضائل علی ابن ابی طالب کا نقطہ بیان نہیں ہو سکتا اس کا نقطہ سمجھ میں نہ آئے وہ خود باں کیا سمجھ میں آئے گا اللہ علیہ